بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں 56 نیوز اور میں ہوں کوسر فاطمہ سب سے پہلے اب تک کی ہیڈ لائنز ایس پی موڈل ٹاؤن جاز رشید کی زیر نگرانی کہنا پولیس کی کاروائی موٹر سائیکل چور گین گرفتار ملزمان میں امجد اور نصیر شامل ملزمان موٹر سائیکل چوری کر کے پارس کی صورت میں فروخت کرتے تھے ملزمان کے قبضے سے دس موٹر سائیکلیں پارس اور اسلحاب درامد ملزمان نے بیس واردہ توکین کے شاف کیا ملزمان کے خلاف مقدمات درچ مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن بنگ کے حوالے کر دیا ایس پی موڈل ٹاؤن ایجاز رشید نے ایس ایچو کہنا اور ٹیم کو شاہب بات ایس پی سیول لائنز دوس محمد کی ہدایت پر پتنگ بازوں کے خلاف بڑا ٹریک ڈاؤن جاری شالیمار پولیس کی کاروائی تین پتنگ باز گرفتار ملزمان کو پتنگ بازی کرتے ہوئے موقع سے گرفتار کیا ملزمان مختار ساجد حسین اور علی زہیب کے قبضے سے پتنگے اور ڈور برامر ملزمان کے خلاف پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمات درچ کر لیے گئے پتنگ بازی خونی کھیل ہے والدین بچوں کو اس سے دور رکھیں ایس پی سیول لائنز دوس محمد کی قیادت میں سیول لائنز ٹرویین میں پتنگ بازوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن چاری سیول لائنز ٹرویین میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے پتنگ بازوں کے خلاف نو مقدمات درچ کیے گئے شالیمار پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین پتنگ باز گرفتار کیے ریس کورس پولیس نے کریک ڈاؤن میں تین پتنگ بازوں کو گرفتار کیا گجر پولیس نے کاروائی میں دو پتنگ بازوں کے خلاف مقدمات ترچ کیے مغل پورا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک پتنگ باز گرفتار کیا ملزمان کے خلاف پتنگ بازی اکٹ کے خلاف فرضی کرنے پر مقدمات ترچ کر لیے گئے اس بی کینٹ ویئن فرقان بلال کے ہدایت پر کینٹ ویئن میں پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن چاری کینٹ ویئن پولیس نے پتنگ بازی کرتے ہوئے اکتیس ملزمان کو گرفتار کر لیا خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت مقدمات درچ مزید تحقیقات جاری پتنگ بازوں کے خلاف مزید کاروائیاں جاری رکھیں گے والدین اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے دور رکھیں پتنگ بازی کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی پر عمل پیرا ڈی میچوں کے پیشے نظر کینٹوین پولیس کا مختلف مقامات پر سپیشل کامبنگ سرچ اوپریشن تھانہ سربر روٹ، مناوہ، باٹاپور، نورتھ گینٹ، ساؤتھ گینٹ، ہربنسپورا کی حدود میں کیا گیا سرچ اوپریشن میں سڈی پیوز اور ایسیچوز نے شرکت کی ترائیدار اور ہوسٹرلز اور فیکٹریوں میں رہنے والے افراد کا اندراج بھی کیا گیا دورانے اوپریشن متعدد افراد کی بائیومیٹک تصدیق، کوائف کا اندراج اور چیکنگ کی گئی سرچ اوپریشن کا مقصد عوام الناس میں احساس سے تحفظ پیدا کرنا اور سیکیورٹی کو وزید بہتر بنانا ہے پڑی ٹیمو کی آمد کے پیشے نظر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ایس پی سیون لائنز کیپٹن ریٹائر دوس محمد کی قیادت میں سرچ اوپریشن کیا گیا سرچ اوپریشن تھانا قلعہ گجر سنگھ ڈیوٹی فری شاپ سے گرد و نواح کی آبادی میں کیا گیا اوپریشن کے دوران ہوتوں، کرائیداروں، دکانوں اور گھروں کو چیک کیا گیا دورانے اوپریشن متعدد افراد کی بائیومیٹک تصدیق، قوائف کا اندراج اور سخت چیکنگ کی گئی سرچ اوپریشن کا مقصد عوام الناس میں احساس تحفظ پیدا کرنا اور سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانا ایس پی صدر سید غزنفر علی شاہ کے ہدایت پر صدر ڈوین میں اشتہاری ملزمان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری، ہنجروال پولیس کی کاروائی، بوگس چیک اور امانت میں خیانت کے مقدمات میں مطلوب دو اشتہاری ملزمان گرفتار، گرفتار ملزمان میں محمد ابوبکر اور غلام شبیر شامل اشتہاری ملزمان تھانا چونگ اور مزنگ پولیس کو ایک سال سے مطلوب تھے اشتہاری ملزمان کو مزید احقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا سپیک انٹ فرکان بلال کی ہدایت پر جرائم پیش آفرات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، تھانا باغبان پورا پولیس کی بڑی کاروائی، باغبان پورا پولیس نے چار رکنی سنیچر گینگ کے تین ملزمان گرفتار کر لیے، گرفتار ملزمان میں منصب علی، فیصل اور ندیب ابباس شامل ہیں، مفرور ملزم مسعود کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں گرفتار ملزمان کا مختلف علاقوں میں متعدد وارداتوں کا انکشاف گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو پسٹلز، قیمتی موبائل فونز، موٹر سائیکل اور نقدی برامر گرفتار ملزمان سابق ریکارڈی آفتہ ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا عبام الناس کے جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام تروسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں پیکنٹ فورکان بلال کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن چاری، تھانہ فیکٹری ایڈیا پولیس کی بڑی کاروائی فیکٹری ایڈیا پولیس نے تین رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں سرغنہ شاہد عرفچیدی سمیت محسن اور عویز شامل ہیں گرفتار ملزمان کا مختلف علاقوں میں متعدد وارداتوں کا انکشاف گرفتار ملزمان کے قبضے سے دس موٹر سائیکلیں، تین پسٹلز، دس قیمتی موبائل فانس اور نقدی برامت گرفتار ملزمان سابق ریکارڈی آفتہ ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انمیسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا عوام الناس کے جان و مال کے حفاظت کے لیے تمام دروسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں ایس پی صدر سید غزنفر علی شاہ کے ہدایت پر موٹر سائیکل چور میں ملوث گینس کے خلاف بھرپور کریک ٹاؤن جاری، ایس پی رائیون رزا تنویر کے سربراہی میں سندر پولیس کی کاروائی امران اور فمانی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار گرفتار ملزمان میں امران اور بابر شامل ملزمان کے قبضے سے دس چوری شدہ موٹر سائیکلز، دو موبائل فانس اور اسلحہ اور باور ہزار روپے نقدی برامت ملزمان کا سندر سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں متعدد وارداتوں کا اعتراف ملزمان کے خلاف مقدمہ ترچ کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبریں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ففٹی سکس نیوز ملزمان کے لیے دیکھتے رہے